بخاری مزاج نبوت کو امی آئیشہ زیادہ سمجھتی ہے نا تو پتہ چلا نبی کی جو اجازت تھی وہ چند شرطوں کے ساتھ تھی امی آئیشہ کہہ رہی ہیں وہ شرطیں نبی کے دور میں ختم تو اب کہاں سے ہوں گی وہ شرطیں لیکن وہ بخاری کا ریفرنس تو پھر ہمیں یہ تانہ دیتے ہیں کہ ہم تو نبی کی حدیث پیش کر رہے ہیں تم آئیشہ کا قول پیش کر رہے ہو اور بھائی آئیشہ امی آئیشہ کا قول جو پیش کر رہے ہیں وہ نبی کی حدیث کو سمجھانے کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ خواتین کو کھلی چھوڑ دے دی جائے تو یہ بازار جیسے تاریخ روڈ کی دکانیں ہیں نا ایسے آج کل وزید بن جائیں گی ایک ہی جگہ جہاں تمیز سے لوگ آکے شرافت سے مجھے دیکھ رہے ہیں بیٹھ گئے ورنہ پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھ رہے ہوتے وہیں پہ ایسے مزبازی ہیں اور ہی ہوتی پھر بھی میری رائے اس زمانے میں یہی ہے کہ مزید میں آنے میں بھی فتنہ ہے عورتوں کا یقینا لیکن اب نہ آنے میں فتنہ زیادہ ہے میری رائے یہی ہے اس زمانے میں کہ اس زمانے میں عورت کو مزید میں آنے کی اجاتھ دینی چاہیے کیونکہ ٹھیک ہے امام انیفہ کے دور میں یہ پہلے دور میں مزید میں آنے میں فتنہ تھا وہ اس لیے تھا کہ عورتیں گھروں میں رہتی تھی اب گھروں سے تو باہر نکلی گئی ہیں بزاروں میں جا رہی ہیں ہر جگہ جا کے فتنہ بھی پھیلا بھی رہی ہے ایک خیر کی جگہ تھی جہاں وہ اللہ رسول کی بات سنتی وہاں پر مولی صاحب نے کہا یہاں آنے میں فتنہ ہے تو کہے گی بھائی میں ساری دنیا میں جا رہی ہوں فتنہ جو ہونا تو وہ تو ہو گیا نا اب ایک جگہ ہے جہاں خیر کی بات ہم سن سکتے ہیں وہاں فتنہ ہے اور دوسری بات یہ کہ پہلے مسجدوں میں عورتیں آتی تھی تو مردوں کو دیکھنے کے لئے عورتیں صرف مسجدوں میں ہی نظر آتی تھی تو فتنہ تھا اب جس کو فتنے کے لئے عورت چاہیے نا وہ ہر جگہ عورت دستیاب ہے اس کو تو مسجد میں امید ہے کہ تمیز سے آگے بیٹھ کے انشاءاللہ کہہ گا یہاں تو اللہ اللہ سننے کے لئے آئے ہوں یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں عورتوں کے مسجد میں آنے پر اجازت ہے تو وہاں الحمدللہ فتنہ ہوتا بھی نہیں ہے تو میری رائے یہ کہ زمانے کے حساب سے حکم کیا ہو گیا ہے چیز ہو گیا ہے لیکن باراللہ اس میں آپ علماء کو فالو کریں